ایک روایت بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے صحاب کا اکرام کیا کرو کہ وہ تم میں سب سے بہتر ہے یعنی امت محمدیہ کے اندر سب سے پہلی سب میں کون آگے آگے ہیں صحابہ اکرام اللہ علیہ وسلم اور پھر جو ہے بعد میں چل کر کتنا بھی بڑا کوئی ولی ہو وہ اللہ کا پیارہ ہوتا ہے لیکن کم سے کم درجے یعنی صحابہ میں کم سے کم درجے کہ صحابی کے کو تو کیا لیکن جس گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں گھبار جو ہے اس کے نات میں وہاں تک بھی وہ نہیں پہنچ سکتا حضرت عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں اللہ والے ہیں لیکن صحابہ میں ان کا دخول نہیں ہے بعد میں یہ پیدا ہوئے تابعی بن گئے لیکن بہت ہی اللہ جل شاہنہ کا خوف اپنے دل میں جمانے والے اور حکومت بھی کی کچھ جندک لیکن بلکل حصوص صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ ہوں تھا تو کسی نے کسی سے پوچھا بڑے عالم سے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ کا مرتبہ مڑا ہے یا کسی اور کسی صحابی کا نام لیا کہ ان کا مرتبہ مڑا ہے تو کیا سوچ رہا ہے تو کیا سوال کر رہا ہے صحابی کی متعلق فرمایا صحابی کے دو صحابی کا نام لینا یہ تو جو ہے بہت ہونچی بات ہے وہ صحابی جس گھوڑے پر سبار ہوئے ہیں اس کی ناک کا جو مل ہے اس کے برابر بھی عمر بن عبدالعزید نہیں پہنچ سکتے دیکھ آپ نے حالانکہ حضرت عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بذلو بہت بڑے اللہ والے ان کی اس سے کمی نہیں پیدا ہوتی ہے لیکن صحابہ اکرام کی عظمت ظاہر ہوتا ہے اس لئے چوکن نہ رہنا زمان آیا ہے ایمان کو وہیں کھو کر آوگے ایمان کو کھو کر آوگے یہ صحابہ اکرام کی عظمت کے خلاف ہمارے اس زمانے کے اندر اور یہ پہلے سے چلا رہا ہے بعض لوگ بیٹھنے بھو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں استغفراللہ العظیم تبا سو سو مرتبہ ہزار مرتبہ استغفار کہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا ہم تو بات نقل بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن میری آپ کو نصیت ہے کہ اس کی بات جہاں ہو وہاں آگے بیٹھو مت اٹھ کر چلے جاؤ چاہے تمہاری جان نکال دے بیٹھو ہی نہیں جب دکھا کہ یہ بات آ رہی ہے تو ہم اس کو سننا نہیں چاہتے ہیں اور اگر آپ کچھ کہہ سکتے ہو تو کہو اور نہیں کہہ سکتے ہو اٹھ کر چلے جاؤ اٹھ کر چلے جانے پڑے انشاءاللہ جنت مجھے گی